ادب کی قدیم تاریخ ادب کا لفظ ہم جس سہولت سے استعمال کرتے ہیں اس کی تاریخ اتنی ہی مشکل ہے ادب کا تعلق تقلیقی عمل سے ہے تقلیقی عمل ایک پچیدہ اور پر اسرار عمل ہے جس طرح تقلیقی عمل کی لفظوں میں توضیح آسان نہیں اسی طرح ادب کی حتمی تاریخ متعین کرنے میں بھی بہت سی مشکلات ہیں یہ مشکلات اس لیے اور بھی بار جاتی ہیں کہ ہر ناکد اور اہل علم کا ادب کے بارے میں تصور مختلف ہے ادب داکتر انور صدید اردو ادب کی تحریکی صفحہ نمبر سیدیس پر لکھتے ہیں کہ جتنے اہل ادب ہیں شاید اتنے ہی ادب کے نقطہ نظر موجود ہیں جتنے نظریہ ہیں اتنے ہی ادب کی تاریخیں ہیں تاہم ادب کے قدیم تصور کے بارے میں اردو کے اہل علم کافی حد تک مطفق ہیں مثلاً ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں پرانی عربی میں ادب داوت سام کے مترادب تھا عربوں کے نزدیک مہمان نوازی حسن اقلاب کی علامت تھی اس لئے رفتہ رفتہ عدب تہذیب اور حسن اقلاب کے مہنوں میں استعمال ہونے لگا نیاز فتح پوری بھی کچھ ایسے ہی بات کہتے ہیں اول اول عربی زبان میں ان عدب کا لغوی محفوم ہوئی تھا جو انسان کے بلند قصائل ظہر کرتا ہے جس کے لئے دوسرا لفظ سہذیب بھی موجود ہے لیکن بعد کو استعارتاً اس سے وہ تمام علوم مراد لیے جانے لگے جو ذہنی شہستگی اور سمطن کی تعلقات کی فقرگی سے متعلق ہے انتقادیات صفحہ نمبر تین سو پچاس داکٹر وقار احمد رزی کی تحقیق بھی یہی ہے لسان العرب میں عدد کے لغوی مہنی دعوت پر بلانا ہے وہ کھانا جس کی طرف لوگوں کو بلائی جاتا ہے اس کو مدعاتن اور مدعاتان کہتے ہیں وہ لٹریچر جس سے عدیب متعادب ہوتا ہے اس کو عدب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتا اور برائیوں سے روکتا ہے نظرات صفحہ نمبر پچیس داکٹر سید عبداللہ کا خیال ہے کہ اسلام کی پہلی صدی میں عدب میں تعلیم کا محفوم داخل ہو گیا تھا اور عربی اور فارسی کتابوں میں لفظ اور عدیب کے مہنوں میں استعمال ہونے لگا تھا ان کی تحقید کے مطابق ابتدان عدب سے مراد وہ علوم عریبیہ تھے جن کی مدد سے عربی زبان پر قدرہ بھی کاملہ حاصل تھی کاملہ حاصل ہوتی تھی ان کے بقعال عرب مسنفوں کے نزید جھکم و عدد کی تیرہ قسمیں ہیں قسمیں تھی نمبر ایک علم لغت نمبر دو علم خط نمبر تین علم قلد الشور یاداشت اشعار نمبر چار علم العروض نمبر پانچ علم کافیہ نمبر چھے علم الخوف نمبر سات علم السرف نمبر آٹھ علم الاشقاق اشتاق نمبر نو علم المانی نمبر دس علم البیان نمبر گیارہ علم البدی نمبر بارہ علم معاذرات تیرہ انشاء نصر لیکن جدید تصور کے مطابق یہ عدد کی قسمیں نہیں بلکہ علوم ہیں جو بعد میں جو عدد کی تفہیم جو عدد کی تفہیم میں معاون ثابت ہوتے ہیں جدید فارسی میں انہیں فنون عدبی کہا جاتا ہے مندرجہ بالا تصریحات سے حقیقت سامنے آتیا ہے کہ پرانے عربی میں عدب کے حوالین مہنی دعوت اتام کے ہیں اتھے اور بعد ازاں یا لفظ تہذیب و اقلاب و اموزی کے مہنو میں استعمال ہونے لگا وقال ڈاکر سید عبداللہ اب عدد کے قدیم نظریہ میں اصولی طور پر عربی زبان اور بعد میں ہر زبان کی تحصیل اور تعلیم کا تصور پایا جاتا ہے نسل لین یہ تھا کہ زبان پر اتنی قدرت حاصل ہو جائے کہ ہر قسم کے مضامین کو کامیاب طریقے سے ظاہر کیا جا سکے اس سے ایک ذہنی تربیہ تو ہو جس کے ذریعے زیرے اثر افراد میں مجلسی اور اجتماعی امور میں شکستگی پیدا ہو جائے اشارات تنقید سفہ نمبر دوزہ انتاریس مطعوبہ مستدرہ قومی زبان افتا کی باعث لفظ لفظی مہنی اور اس کے قدیم سور سے متعلق تھی اور اس سے یہ ملوم نہیں ہوتا کہ عدد سے مراد وہ تقلیقی نظرشات ہیں جنہیں ناول افتانہ انشایہ یا غزل و نظم وغیرہ کہا جاتا ہے در اصل احساسات و جذبات کے تحریری اظہار کا مظہوم عدد میں موت بار میں داخل ہوا مگر ایسا کب ہوا اس بارے میں غصوب سے کچھ نہیں کہا جا سکتا داکٹر قید اللہ بھی اس سوال کا کوئی قسمی جواب نہیں دیتے وہ لکھتے ہیں رہا یہ سوال کی عدد میں تقلیق یا عدد قیدہ کمیت مخصوم سبتہ کل ہوا سیرت قرد عدد کی قدیم تحریف جس کے ذریعے زیر اثر افراد میں مجلسی اور اجتماعی امور میں شخصتگی پیدا کی جائے پیدا ہو جائے اشارات تنقید سفن عمد 29 مطعوبہ مفضرہ قومی زبان اب تا کی بحث عدد کے لفظی مہنی اور اس کے قدیم سوال سے متعلق تھی اور اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عدد سے مراد وہ تقلیقی نگاشات ہیں جنہیں ناول اپسانہ انشایہ یا غزل و نظم وغیرہ کہا جاتا ہے دراصل ایسا اطاعت جذبات کے تحریری اظہار کا مفہوم عدد میں موت بعد میں داخل ہوا مگر ایسا کب ہوا اس بارے میں وصورق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا داکٹر سید اکلا بھی اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں دیتے وہ لکھتے ہیں رہا یہ سوال کے عدد میں تقلیق یا عدد سیدہ کم محکوم کب را گل ہوا سیرت مرے پاس اس کا کوچھ جواب نہیں قیاس کہتا ہے کہ عباسیوں عباسیوں ہی کے زمانے میں التقال مینی کب عمل وقوع ہو گیا ہو گیا ہو گا کیونکہ عالی تحرینوں کے مطالعہ ودریس کو جب عدد سمجھا جاتا تھا تو قرین قیاس یہ ہے کہ عالی تحرینوں کی تقلیق پر بھی عدد کا اطلاق ہونے لگ گیا ہو گا مگر انتقال ولادت کی صحیح تاریخ معین نہیں کی جا سکتی غمان غالق ہے کہ ابن خالدون اور ان کے معاثرین نے جب عدد کو مروض اطلاق بیان میں مافی الزمیر کو حسین الفیرہ میں بیان کرنے سے عبارت کرا دیا تو گویا عدد میں اس تقلیق کی عمل کی مجودتی کی نشان دائی کی جس میں حسن کی تقلیق ایک لازمی انصر کی حصیت رکھتی ہے مگر عدد کی حصہ نے تقلیق کے عمل کو ایک خات دھاب پر ڈال دیا اور عدد سے مراد محض اسلوب بیان میں جدت پیدا کرنا یا فرمن کے مضمون کو نئے پیرے میں بیان کرنا قرار پایا اس زمن میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں مجموع لیات سے اگر دیکھا جائے تو قدیم تصور کے مطابق عدد میں اسلوب کے حسن کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے جہاں مطعوبہ تحریروں کو سرا گیا وہاں مطنوع اور اسلوب بیان کے لئے بھی تحسین و ستتائج کے بڑے بڑے مظاہر ہوئے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ افتدائی عربی اور فارسی عدب در اثر اسلوب کے حسن ہی عبارت ہے اور حسن اسلوب کی ہی بنا پر عربی اور فارسی میں ہر قسم کی خود دائر عدب میں داخل رہی ہیں مثلا عربی اور فارسی میں رسائل جہاد اور رسائل صاحب بن عباد خطوط قللیہ دومونہ اقایات اللہ علیہیات فیل طریق غرناط طریق اور فارسی زبان میں اعجاد خسروی نصر نویسی کے حصول اور قوائد اور نمونے کے نصر کے پارے تاریخ اور طریق وصاف اکبر نامہ طریق اور انشاء ابو الفضل خطوط سبھی عدد میں شامل کی جاتی رہی ہیں خود اردو عدد میں انشاء بے قبر اور انشاء سرور خطوط انشاء بہار بے خضا خطوط دستویزات اور مضامین نویسی کے قوائد آب حیات تذکرہ تنقید اور دربار اکبری حضر سلطانی اور اعرائش محفل تاریخ وغیرہ کے حسن کی بنا پر اتی کتب میں شمار ہوتی ہیں داکٹر سید عبداللہ شمت قیس نظامی اور عروضی اور ابن رشیق کے نظریات شیر کے حوالے سے لکھتے ہیں ال عجم کے مصنف شمت قیس نے اور چار مقالعہ فارسی کے مصنف نظامی اور عروضی نے اور کتاب المعیدہ عربی کے مصنف ابن رشیق نے شیری کے مصنف اپنا اپنا تصور پیش کیا ہے مگر بنیادی طور پر سب شیری کو فن اور صناعت قرار دیتے ہیں یہ دیکھ تحجب ہوتا ہے کہ ان سب نے شیری کو اتولاً آٹھ اور صناعت فن قرار دینے کے بوجود اس کو از حد مقان کی عمل اور نفع مند پیشہ بنانے کی کوشش کی عدب اور غیر عدب میں انتیاب یہ بات مسلمہ ہے کہ عدب سے مراد تحریری فرمایا ہے لیکن ہر تحریر عدب نہیں قول شان الحق حقی عدب ایک تخلیقی عمل ہے اور تخلیق کے اندھنات لا محدود ہیں تخیل الفاظ کے ذریعے اظہار پاتا ہے یا اس کی شرط لازم ہے عدب کے عبدال مشہولہ نبوت نگارش نیاز سطح پوری کے تنقیدی مضامین کے مجموعے میں ہرنسن کے حوالے سے تحریر ہے کہ عدیبات سے مراد صرف وہ کتابیں ہیں جو اپنے موضوع اور سرز بیان کے لیاز سے عام انسانی دلچسی کا بیعت ہو طرز بیان اور پڑھنے والوں کے لطف کا لحاظ رکھا جائے دی کوئنسی نے عدب کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ جو قوت بخش ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو معلومات بہم پہنچاتا ہے لیکن اس تقسیم میں یہ قباحت ہے کہ اس میں عدب اور غیر عدب یعنی تقلیقی اور معلوماتی ہر دو قسم کی تحریروں کو عدب سے تابیر کیا گیا ہے جبکہ معلوماتی تحریریں تیرہ عدب سے خارج ہیں ہم آسان الفاظ میں عدب اور غیر عدب کا فارس یوں واضح کر سکتے ہیں عدب میں داخلیت پائی جاتی ہے جبکہ غیر عدب میں خارجیت کا غلبہ ہوتا ہے یعنی عدب جذبات اور احساسات کا اظہار ہے جبکہ غیر عدبی تحریر کا مقصد غیر جذبات انداز میں ملومات پرام کرنا ہے عدب تحریر تشبیع اور سہارہ اور سماثل سے کام لیتی ہے جس سے اس میں تہہ دار ہی آتی ہے جبکہ غیر عدب تحریر میں ایسی منطقی اور علمی زبان استعمال کی جاتی ہے جس کے مینی متعین ہوتے ہیں عدبی تحریر جمال یاتی افدار کی حامل ہوتی ہے اور تقلیقی حض فرام کرتی ہے غیر عدبی تحریر میں سرسیل علم تک محدود ہوتی ہے عدبی تحریر اور تشبیع استعمال اور سال پہ کام لیتی ہے جس اس میں تہہ داری ہوتی ہے جس غیر عدبی تحریر میں ایسی منطقی اور علمی زبان استعمال کی جاتی ہے جس کے مینی مسائین ہوتے ہیں عدبی تحریر میں تفیل اہم ہے جس غیر عدب تحریر میں حقیقت کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے عدبی تحریر عموماً عدید کی حصیات کی عباس ہوتی ہے جبکہ غیر عدبی تحریر میں لکھنے والے کی حصیت کا اظہار ضروری نہیں ہے عدبی تحریر بالعموم کسی نہ کسی آئیت کی فاباند ہوتی ہے جبکہ غیر عدبی تحریر پر ایسی کوئی شرق نہیں ہے داپسر حبادت تریلوی اگر سے عدب کی سفادیت کی فائل ہیں لیکن وہ عدب کی جمالیات پہلو اور فنی حصیت کو نظر انداز کرنے کے حق میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ عدب کی ایک نظر متوازن تحریر سنے میں کامیاب نظر آتے ہیں وہ لکھتے ہیں انسان کے جذبات اور احساسات بھی موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں ان کو خطوط الفاظ کا جامعہ پینا دینا عدب کہلاتا ہے کچھ عدب کے بارے میں مشمولہ تنقیدی ذاوی صفحہ نمبر نیار فتح پوری اپنے ایک مضمون میں عدب کے بارے میں مختلف اہل قلم کی آرہ نقل کرنے کے بعد اپنے تاثرات یوں بیان کرتے ہیں عدب حقیقتان ایک ریکارڈ ہے ان تمام تجربات اور احساسات کا جن سے ایک انسان اپنی زندگی میں دوچار ہوتا ہے انتقاد یار صفحہ نمبر پچ بن جا مدرجہ بالا قصریات کی روشنی میں عدب کی مختلف کی کیوں سنقرانہ حسن سارے سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی نشست و بخاص اور ترکیم میں سوفی عام آنگی پیدا کرنے کے لئے سازو پاس تکران الفاظ سے کام لیا جاتا ہے گاہ پرشکوہ اور پرتجمع الفاظ کے سمال سے یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے اور کبھی سنا و گدا کا احتمام کیا جاتا اور اس ساری میند کا مقتد تحریر کو جاذب نظر اور کورکشش بنانا ہوتا ہے لیکن اس سے یہ غلط پہنی نہیں ہونی چاہیے کہ عدب میز اظہار بیان کی خوبصصی کا نام ہے کیونکہ عدب کا مفہوم نفیز حالات کو فن کرانا اوزن نظر کر ساری توجہ دور بیان پر مرتق کر دے اور کورت الفاظ کے دیر میں نف مضمون گم ہو جائے تو ایسی تحریر عدب ہونے کے باوجود عدب آلیہ میں شمار نہ ہوگی عربی فارسی اور اردو کے کلاس کی عدب کے بعض نمون اس زمر میں آتے ہیں جن میں متخیلہ کو حقیقت پر فوقیت دی گئی ہے یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جو کچھ جانتا سوچتا اور محسوس کرتا ہے اس کا اظہار کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اگر وہ محض اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بجائے اپنے جذبات لیکن عدد جونکہ جذبات اور احساسات کو فنکرانہ حسن کاری کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہے اس لئے وہ علمی اور منطقی زبان کی بجائے تشبیہ اور سہارہ سے کام لے کر زبان اور جمالیات حسن سے مقام کنار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت کو متخیلہ کے یا تخلیق یا عدد عدد کا جدید تصور مندرجہ برا سطور میں عدد کا قدیم تصور پیش کیا گیا ہے جو عربی زبان سے فارسی اور فارسی سے عدو میں منتقل ہوا قدیم عربی عدد میں عدد کو عدد کو دل عموم علم سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے اگستے بعد کتابوں میں اسے فن بھی کہا گیا ہے لیکن بکور ڈاکٹر سید عبداللہ یہ دونوں اطلاع ہیں یعنی علم اور فن فن کی جدید تحریف سے کچھ زیادہ مطابقات نہیں رکھتی سام یہ ایک اہم سوال ہے کہ عدد کو علم کہنا چاہیے یا فن ایک انگریز علم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے عدد ہے ایزن صفحہ دوس سنتاریز لیکن اس تحریف کا دہرہ بہت وطی ہے جس میں ہر قسم کی تحریم سما سکتی ہیں جب کہ عدد کا اطلاع بالعموم شہری افتانہ ناول اور ڈراما وغیرہ پر ہوتا ہے اسی لائی ان دا بیوٹی آف فرام آف ایموشنل یعنی یہ وہ تحریریں ہیں جن کی قدر و قیمت ان کی جمالیاتی حیت اور جذباتی تاثر پر محسر ہے دا نیو انسیکلوپیڈیا برٹینی کیا صفحہ نمبر ایک کزار دالیس علاوہ عظی نیو من پرک ولٹر پیٹر وغیرہ نے بھی اس موضوع پر ہزار خیال کیا ہے تفصیلات کے لئے لازمی اور مجوزہ خطب کا متعلق کریں داکٹر سید عبداللہ نے مختلف اہل قلم کے تصریفات کے متعلق بعد عدد کی جو تعریف متعین کی ہے وہ یہ ہے عدد وہ فن لطیف ہے جس کے ذریعے عدیب جذبات وفتار کو اپنے خاص نفتیاتی اور شخصی خصائص کے مطابق نہ صرف زہر کرتا ہے بلکہ الفاظ کے واسطے سے زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی اور تنقید بھی کرتا ہے اور اپنے تقیر اور قوت مخترع تقام لے کر ادھار و بیان کا جذبہ تقیل بھی تقریبا کسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح خود عدیب کا اپنا تقیل اور جذبہ متاثر ہوا اشارات تنقید صفحہ نمبر 244 مندرجہ بالا تعریف کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے درجہ غیل نتائج افض کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک عدب فن لطیفہ ہے عدب میں عدیب کے نفیاتی اور شخصی کا قائد بھی ظاہر ہوتے ہیں نمبر تین عدب زندگی کی ترجمانی نہیں کرتا بلکہ اس پر تنقید بھی کرتا ہے عدب میں تقیل کی کار فارمائی ہوتی ہے عدب کا پیریہ بیان مسرک وقت شہسین اور موسر ہوتا ہے عدب کاری کے دل میں وہی جذبہ پیدا کرتا ہے جو لکھنے والوں کے دل میں موجود ہوتے ہیں دل جذب بات یہ ہے کہ نفیس سنگریزی البل کے اردو میں بھی عدد کیا ہے پر بیش کرتے ہوئے بالعموم عدد کا مقصد پیش نظر آ رہا ہے یعنی عدد کسی مقصد کی حصول کا لریہ ہے یا بزاعت کچھ مقصد ہے مثلا افتر حسین غائی پوری نے عدد کو زندگی کا ایک شعبہ اور اپنے محول کا ترجمان کہا ہے مجنو گورہ کپوری کا خیال ہے کہ عدد و اجتماعی اور جمہوری ذہنیت کا عائنہ ہونا چاہیے باب عدد مولی عبدالحق نے اپنے فتاب میں عدد کو زندگی کا جذب و تہذیب و تمتن سائنہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے ہماری زندگی کے حالات ہوں گے ویسا ہی ہمارا عدد ہوگا مدرجہ بالا عراب پر غور کرنے سے ملوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق عدد کی معایت کے بجائے عدد کی غائط سے ہے یعنی عدد بضا پر خود مقصد ہے یا کسی مقصد کی حصول کا ذریعہ ہے اس سے عدد پر آئے عدد اور عدد پر آئے زندگی کے سویل مباہت وجود میں آئے آئیے جاننے کی کوشش کرتے کہ حدد کی معایت کیا ہے اور عدد اور غیر عدد میں کیا ہنری جیمز افلا دون سے لے کر مغربی تنقید کی نشو نمہ میں جن نقاض سے غیر کی گئی وہ یا تو رسو کی طرح صرف نقاض تھے یا زیادہ تر شائع اور نقاض جن میں فقاض گرامہ نظار مغربی عدد میں شہری گرامہ اور تنقید قدیم کرین اتناف عدد کی حصیت رکھتی ہیں 20 صدی میں ناول کو بھی ان تین اتناف کی اہمیت حاصل ہو چکی ہے مغربی ناول کا حوال سر وینس سولہ 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 تا اٹھارہ سو سائیڈ کے ناول ڈون کی چکتے دون کی چکتے پہلا حصہ سولہ سے پان دوسرا حصہ سولہ سے پندرہ سے ہوا تھا جب سے مغرب کے متعدد ملکوں کی ترقی آفتہ زبانوں میں کئی عظیم ناول وجود میں آ چکے ہیں اگرچہ گزشتہ ایک سال کے اندر مغرب میں ناول کی تنقید نے بھی بڑی خوبصوری اور غراری حاصل کیا ہے حمزی جیمز 1843 1916 جس پن کے اول کا امریکی ناول نگار تھا جس نے دار میں ڈی ایڈ کی طرح بلکانوی شہر تیار کر لی تھی وہ مغربی ناول کا سب سے پہلا اور سب سے اہم نقاط بھی تھا جیمز ناول نگار سے تجربے کیے اسے ناول کا پہلا نظریہ سات کہنا غلط نہ ہوگا مباید امریکی ناول نگار تھا جس نے اپنی پوری زندگی ناول کے فان کے لئے وقف کر دی اس نے ناول کی سماریت سے زندگی بسر کی اور اس زمانے میں بین الاقوام شورت حاصل کی جب امریکی عدد اپنے راستے اور منظر کی تلاش میں تھا اسے پہجاس سار بیس ناول ایک سو بارہ افتانے ایک درجن رام جن میں سے اکثر ناکام یاب ہوتے تنقیدی مضامین کے متعدد مجموع اور سفری خواہ کی جلدیں لکھیں جیمز کی ناول نگارے کے تین دور ہیں پہلا دور جو بینل اقوام دور کہلاتا ہے جب اس کا قیام کئی سال تک امریکہ سے بہر رہا اس دور میں ناول نگارے کی مراج اس کا ناول جسے مجودہ سجی کے ایک بڑے نقاض ایف آر لیویس انہیس اٹھتر انہیس اٹھالہ سجران میں ایف آر لیویس نے جیمز پہ اتنین ناول تک کیا جس کی ناول لگارے کے آخری دور کے تین ناول ایف آر لیویس نے کبھی مان کر مان کر نہ دیا کہ یہ تین ناول پروٹریٹ آف لیڈی سے برکر ہیں جیمز نے اپنی سمان تثانیق میں انسان کی صلاحیت پر گہر عقید کا ادار کیا ہے کہ زندگی کے حقائق اور سمجھ سامنا کر زندگی کی فتصدگی پر والے آسکتا ہے اس کے کردار اور نیو یارک لندن پیلس اور روم کے درمیان گھومتے پھر سے نظر آتے ہیں وہ انسانی سوٹ طریقوں وہاں روسی ناول نگار تر گھنی سے اس کی روشتی ہو گئی تر گھنی نے اس کا کار و پرانس کی ممتاز حقیقت نگار خلو بیل سولہ روڑے اور مفاثہ پہ کرایا اس نے پرانسیسی عدیبوں کو بتان کیا لیکن ان کے ذہنی حق کو محدود محسوس کیا اس نے صرف تر دنیف نے اسے سکھایا کہ کان اہم نہیں ہوتی کردار اہم ہوتا ہے ایک نقاض کی حسیات جیمز کے مدہ اور من کے دونوں ہیں سی ایس ایلی جو اس کے ناولوں کو بتان کر تھا وہ بھی جیمز کو ایک ناکام نقاض سمجھتا تھا اس کے نظی کتابوں اور عجیبوں پر کرافٹ آف ایکشن لکھی اس نے کہا کہ جیمز وہ ناول نگار تھا جو ناول کے فن کے نظری کی تحقیق کو دوسرے تمام لوگوں سے آگے لے گیا وہ ناول کے فن کا حقیق عالم تھا موریس روگریٹس نے اپنی کتاب ہنری جیمز کی تنقیز میں اعلان کیا کہ آرڈ کے فسرے میں کوئی نقاد اس جرائی تک نہیں پہنچا جہاں تک جیمز پہنچا مشہور امریکی نقاد بلیگ مئیہ نے جیمز کے امدے باتوں کے تریف کنتے ہوئے جو جیمز نے اپنے ناولوں پر نیو یار کڈیشن کے لکھے کہا کہ جیمز کی انتظاری میرے خیال میں جیمز انتظاری کا بیترین امریکی نقاد ہے جس کا نماغ الک خیال سے برہ سیالات اور تنکیل تصور سے لبرے گئے اس کے پاس ایک واضح نظریہ اور نقطہ نظر ہے جن کی مدد سے مختلف قسم عدوم عجیب کی نویت پیان کرتا ہے اور قابل قبول انداز نے ان کی صدر وقیمت کا تائم بٹھا ہے اس نے اپنے زمانے کے فرانسیسی انگریزی اور امریکی نویل نگاروں کے جنسے میں اپنی اطلاعیت کا ثبوت دیا ہے البتہ اس کے دفعیت عظیم تنقید کے دیارے میں نہیں لاجا سکتے بلکہ وہ تنقید اعتبار سے موجود کنا ہے ہنزی جیمز نے ایک زمانے میں امریکی عدب اور عدیبیوں کے لئے وہ کچھ کرنا چاہا جو سان بو نے فرانسیسی عدب عدیبوں کے لئے کیا سان بو نے کچھ جو کچھ کر کیا اس کا تعلق معذی سے تھا جیمز اپنے آج کو مستقبل کا آدمی تصور کرتا تھا وہ ایک ایسا امریکی تھا جسے باہر سے یورپ کو دیکھنے کے سہولت آسل تھی وہ دنیا کے مختلف قومی میں اعلانات کے ارزینی انتزاج ہوتا ہے پہلیل سنسیسز کا خواب دیکھ رہا تھا اسے تمام عمر عدیب کا شدید احساس رہا کہ انگریزی اور امریکی تنقید پر سے آلت میں تنقید کی قیدید خصوصا ناول کی تنقید کو زندہ کرنے کے ضرورت ہے اس معاملے میں اس نے فرانس کی بطری کو فوری طور پر محسوس کیا ایک جدائی تفصیل اٹھارہ سو پیسر میں جیمز نے چھوٹی تنقید اور بڑی تنقید آلی ایڈیل سے شروع ہوتی ہے اور سان بو کی تنقید کسی حقیقی فیکس سے سان بو کے پاس زندی فطرہ درگنات کا کوئی سوچا سمجھا نظریہ نہیں ہے ایک دوسرے تفسرے میں جیمز نے کہا کہ سان بوم مولیم اقلاق نہ ہونے کے برابر ہے مفقر بھی کچھ زیادہ نہیں وہ کسی قدر شہر ہے کس قدر مولیم اقلاق ہے کسی قدر محرک ہے کسی قدر فلسکری ہے لیکن اس کے اندر عدد کے لئے شدید جلزہ ہے جس میں اس کا نقابل تسکین تجسس اور اس کا خلوق ہے جیمز سان بیو کی کتائیوں اور نارتائیوں کو جاننے کی باوجود اس پر رشق کرتا تھا اس نے سینٹ بیو پر سرین مضمون لکھا جس میں ایک نقابل کی حضیت سے جیمز کے نظیر سینٹ بیو کی سب سے بڑی خوبی یہ دی کہ وہ دیرے پر اس عدیب کی خاصیت اور نویت چیز بیان کا دیتا تھا چنقید میں جیمز کا ایڈیال بھی یہی جس چنس آف سیٹ جیزم تھا وہ نقابل کو ایک تم خیار کرون ساتھ دیتا نہیں کرتا تھا اٹھارا کو اٹھائیت میں اس نے لکھا تھا نقابل دوسرے کرنے کی سرح ایک کاری ہوتا ہے لیکن ایک ایسا کاری جو اپنے ساتھ کو شائد کر دیتا ہے وہ نقابل ہمیشہ ایک کاری بیرم کے تجھویش کرنے وارے ستجری اور توضیح کرنے وارے کے روح میں دیکھا جاتا تھا سائنس بیوکی کی یہ صلاحیت انتائی غیر معمولی تھی جیمز فن برائے فن کے اگر کو نا پسند کرتا تھا موافقانہ دفرہ کیا اسے پیٹر بھی ایک ملکی شخصیت کا مالک ملوم ہوتا تھا اس نے پیٹر کو ایک ایسا نقاب کرا دیا جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اسے آزکار وائلک سے رسی برابر دو شخصی نہ تھی جنس کے نظیق آرٹ اینے کی جہسیت نہیں رکھتا تھا وہ اس بات کا فیل تھا کہ آرٹ زندگی کی نقل یا زندگی کی تقریب نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کا انتخاب ہے اس نے کہا ہے کہ آرٹ زندگی کے بعد سے اپنا مواد حفظ کرتا ہے اگر وہ مواد کئی اور پیدا ہو تو وہ بات تھی مزہ ہوگا اور جیمز کے نزید آرٹ کا بنیادی یا اصلی فریضہ کیا ہے جیمز کے نزید یہ فریضہ سماجی اصافی یا پروپیگنڈا نہیں ہے وہ آرٹ کی سماجی جنوں سے انکار نہیں کرتا اس نے کہا ہے کہ آرٹ کا پھول رہی کھلتا ہے جہاں زمین گہری ہے اس کا ایک مشہور کھول ہے توڑا سا آدھ پیدا سننے دیلی بہت تریخ رو سر بہت